یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر بہت سارے ساتھی ایسا سمجھتے ہیں کہ سہری کے بغیر روزہ نہیں ہو سکتا ہے اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ہم سہری کی فضیرت کے تعلق سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں سمجھتے ہیں اس تعلق سے روایات اور آپ علیہ السلام کے فرامین عالیہ بھی موجود ہے جس سے سہری کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے صحیحین میں بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ سحری کا احتمام کرو سحری کھایا کرو اس لئے کہ سحری میں برکت ہے وہ برکت کا کھانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برکت کا کھانا ارشاد فرمائے اسی طرح دوسری روایت مسلم شریف میں موجود ہے اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اور اہلِ کتاب یعنی یہود اور نصارہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن دونوں کے روزے میں ڈیفرنڈ اور فرق یہی ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں اور وہ سحری نہیں کرتے ہیں ہمارے اور اہلِ کتاب کے روزے میں جو فرق ہوتا ہے وہ سحری ہی سے ہوتا ہے تو ہم یہاں ایک بات کا اندازہ لگائیں کہ روزے جیسی عبادت میں شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم غیروں کی کوپی اور غیروں کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچائیں جب عبادت کے شعبے میں غیروں کی کوپی اور مشابہت شریعت پسند نہیں کرتی ہے تو دوسرے شعبوں میں کہاں گنجائش ہو سکتی ہے کہ مسلمان غیروں کی طرح اپنا چہرہ بنائیں غیروں کی طرح اپنا لباس بنائیں غیروں کی طرح اپنی رہائش اختیار کریں اس کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے تو بہرحال اس روایت سے بھی سحری کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اسی طرح تیسری روایت مصدد احمد میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات فرمائی ان اللہ وملائکتہو یصلون علی المتسحرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور فرشتوں کی جماعت سحری کرنے والوں پر دعائے رحمت کرتی ہے اللہ عز و جل نظر عنایت فرماتے ہیں فرشتے ان کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں تو کتنی اہم فضیلت ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سحری کی کتنی عظمت اور اہمیت ہے لیکن کبھی کبار ہم بس نین آ رہی ہے اور معمولی سے عذر کی وجہ سے کہ ہم نہیں اٹھیں گے اور بلا سحری کے روزہ رکھ لیں گے یہ بلکل مناسب نہیں ہے عذر ہو گیا آنکھ نہیں کھل پائی تو وہ الگ بات ہے اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ کتنی سحری کی اہمیت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کو برکت کا کھانا بھی عنایت فرمایا سحری کی بات آئی تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کچھ پیڑ بھر کر اور بہت ساری چیزیں کھانا یہ ضروری نہیں ہے ایک خجور بھی کھا لیے تو اس سے بھی سحری کا حق ادا ہو جائے گا خجور کی بات آئی تو اس تعلق سے عاجیز زیارت کرے گا کہ آج کے دور میں ایک سنت جو انتہائی چھوٹی جا رہی ہے حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے ابو دعوش شریف کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سحری خجور کو ارشاد فرمایا افطاری میں تو خجور کا احتمام ہم کرتے ہیں بلکہ روزہ افطار ہی خجور اسے کرتے ہیں لیکن یہ سنت متروک ہے چھوٹی ہوئی ہے کہ سہری میں ہم لوگ خجور کھانے کا احتمام نہیں کرتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دعوش شریف میں روایت موجود ہے کہ بہترین سہری جو ہے وہ خجور کی سہری ہے تو یہاں سے یہ عمل ملتا ہے کہ ہمیں اس کا بھی سہری میں احتمام کرنا چاہئے جس طرح افطاری میں ہم سہری جو ہے خجور کھانے کا احتمام کرتے ہیں سہری میں بھی اس سنت کی نیت سے اس سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے ہم سہری کھانے کا اور اس میں خجور کھانے کا احتمام کریں اب اندازہ لگائیں کہ خجور تو کتنی معمولی سی چیز ہے اس سے یہ پتا چلا کہ بہت زیادہ کھانا پیٹ بھر کر کھانا اس کی کوئی ضرورت نہیں جیسے کہ ادھر شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حفظ ماں تقدم کے طور پر اتنا کھا لیا اتنا کھا لیا کہ دن بھر ڈکارے آ رہی ہیں اور پھر تلافی معافات کے لیے افطاری میں اتنا بھر لیا کہ بس تراوی میں بھی ڈکارے آ رہی ہیں اور امام صاحب جو ہے آگے نئے نئے تراوی پڑھانے والے نئے نوجوان تراوی پڑھا رہے اور یہ پیچھے سے اس طرح کر رہے ہیں تو امام صاحب سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی لقمہ آیا میری کوئی بھول ہوئی یا عجیز عرض کرتا ہے لقمہ نہیں آیا وہ لقمہ بارگاہ بطن میں شرف قبولیت سے ہمکنار ہوا اس کا اعلان ہوا لیکن بیچارے نئے نئے حافظ صاحب ہیں وہ ڈر جاتے ہیں کہ کوئی لقمہ آیا بہرحال ایسی کوئی بات نہیں ہے خجور کا تذکرہ فرمایا تو معمولی چیز بھی سہری کی برکت کی نیت حاصل کرنے سے کھا لینا چاہیے اگر بہت کم وقت ہے تو ایک خجور کھالی پانی پی لیا بعض لوگ اتنا پانی پیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم انسان نہیں ہیں اونٹ ہیں یہ پانی کا اسٹوک دن بر رہے گا اور اسی میں سے کوٹا چلتا رہے گا ایسی بات نہیں ہے لہذا معمولی سی بھی سہری ہو معمولی مقدار کی بھی سہری ہو تو سنت کی برکت کی نیت سے اور ان فضائل کی نیت سے ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہیے اب سہری کی اس فضیرت کے بعد ہم اہم مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ بلا سہری کے روزہ رکھنا بھی جائز اور درست ہے روزہ اس سے بلکل ہو جائے گا روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا سہری کرنا روزے کے لئے صرف سنت ہے فرض یا واجب نہیں ہے لہذا اگر وہ سہری چھوڑ گئی تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ ہو جائے گا چنانچہ اگر کوئی شخص سہری میں نہیں اٹھ پائے آنکھ لگ گئی نماز بھی چھوڑ گئی تو ظاہرے کے نیت کا وقت نصف النہار شرعی یعنی روزے کے ٹوٹل وقت کے آدھے وقت سے پہلے پہلے اگر وہ نیت کر لے گا تو بھی روزہ ہو جائے گا سہری کے بغیر بھی روزہ ہو جائے گا خلاص کلام یہ کہ روزے کے لئے سہری ضروری نہیں ہے یہ جو خیال ہے کہ سہری نہیں کی تو روزہ کیسے ہوگا یہ صحیح نہیں ہے بلا سہری کے بھی روزہ ہو سکتا ہے اللہ عز و جل ہمیں سنتوں کا دعائی بنائے سنتوں کا عاشق بنائے عامل بنائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ویڈیو کے لیچے سبسکراب کے بٹن پہ کلک کریں بل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے